ان کے لب رنگی کی نتھابر تھی جس نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شیر انہوں نے بھیجا ہے اور پوچھنے چاہتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جا سکتی ہے یعنی یہ کہنا کہ اے شاہِ مدینہ تمہیں زہرہ کی قسم ہے اس طرح سے کہنا یہ حضرت فاطمہ کی قسم کھانا کہاں تک درست ہے قسم کے تعلق سے علماء اہل سنت نے یہی فرمایا ہے جو قرآن و دیس کی روشنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفاتی نام کے جس سے قسم کھائی جاتی ہو اسی سے قسم کسم ہوگی اس کے سوا قرآن مجید کی قسم کھانا بھی شرعی قسم ہے مثلا یہ کہ اللہ کی قسم رحمان کی قسم اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم خدا کی قسم یہ سب قسمیں ہیں اس کے سوا قرآن پاک کی قسم کلام الہی کی قسم یہ سب بھی شرعی قسمیں ہیں ان کے سوا غیر اللہ کی قسم کھانا اس کو علماء نے مکرو قرار دیا ہے لہٰذا حضرت فاطمہ کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کی قسم یہ بھی درست نہیں ہے اس قسم کے اشعار سے بھی بچنا چاہیے جس میں غیر اللہ کی قسم ہو حضور علیہ السلام کے لئے جو سب سے افضل ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان حضرت فاطمہ کا مقام ہے بلند و بالا ہے ان کا رتوہ بلند و بالا ہے لیکن حضور علیہ السلام کو یا کسی کو بھی اگر قسم کھانی ہو یا قسم دینی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قسم دی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں دینی چاہیے اور نہ اس قسم کی قسم اٹھانی چاہیے اس قسم کے اشعار سے بھی پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ عالم و بسواب